وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَہَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبدت منهما رجالا کتیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ظنوبکم ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین محزز حاضرین مجلس محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں یہ اللہ تعالی کی بڑی توفیق ہے کہ ذلہجہ کے اس مبارک مہینے کے اس مبارک اشرے میں آج ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں دین کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے قرآن و سنت کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں ذلہجہ کے اس مہینے کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے عبادتوں کا لیکن اس مہینے میں ہم صرف ایک چیز جانتے ہیں بقرائیت کا دین آئے گا عید الازحہ کا دین آئے گا ہمیں قربانی کرنی ہے اس مہینے کو بس ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت میں حرام مہینہ کہا گیا ہے حرمت والا مہینہ احترام والا مہینہ محرم یہ ذلہجہ اس کے پہلے والا مہینہ ذلقادہ اور محرم یہ تین مہینے کنٹینیو ہیں لگاتا رہے ہیں اور ایک مہینہ ہے رجب کا جو شابان کے پہلے آتا ہے شریعت نے ان چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا ہے ان چار مہینوں میں کوئی غلط کام کرنا اور غلط ہے جیسے شراب پینا غلط ہے مگر ظاہرے کی مسجد میں شراب پینا اور بڑا گناہ ہے گالی بکنا گندی چیز ہے مگر مسجد میں گالی بکنا اور بڑی اور بڑی غلطی ہے اور بڑا گناہ ہے تو حرام مہینوں میں گناہ کا کام کرنا یہ اور خطرناک بات تو ذلہجہ کا مہینہ حرام ہے حرمت والا ہے اور پھر اس کے جو شروع کے دس دن ہیں ان کی تو بہت فضیلت آئی ہے قرآن کریم کا تیسوہ پارہ اٹھائیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْعَشْرِ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد یہی ذلہجہ کے پہلے عشرے کی دس رات یہ دس دن اتنے فضیلت والے ہیں اتنے عظمت والے ہیں اتنا اونچا مقام ہے ان کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو دعوت کی صحیح روایت ہے مَا مِنْ اَيَّا مِنْ الْأَمَلُ السَّالِحُ فِيهَا اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ حَادِهِ الْأَيَّامِ ان دس دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے اس نیکی کا جو سواب ہے وہ کسی اور نیکی کا نہیں ہے ان دس دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اللہ کے رامے جہاد کرنا تو کیا اس سے بھی بڑی نیکی ہے ان دس دنوں کی پیارے نبی نے فرمایا ہاں یہ دس دن اتنے اونچے ہیں اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انسان جہاد کرتا ہے اس سے بڑا سواب ہے ان دس دنوں کی نیکی لیکن ہاں اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر کے گیا اور واپس کچھ نہیں لے کر کے لوٹا یعنی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں اس کا مقام زیادہ اونچا ہے ورنہ ان دس دنوں کا مقام ان دس دنوں کی نیکی کا مقام اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑا ہے کیوں اتنا اونچا مقام ہے ان دس دنوں کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان دس دنوں کا اتنا اونچا مقام کیوں علماء کہتے ہیں اور لوگوں سے شکوا نہیں ہم ہم تو اپنے لوگوں سے شکوا کریں گے بھی ہمیں تو سنتیں یاد ہونی چاہیے ایک زلحجہ سے لے کے نو زلحجہ تک کنٹیو روزہ رکھو یہ اللہ کی رسول کی سنت ہے پھر ان دس دنوں میں یوم النہر ہے ایک طرف قربانی ہو رہی ہے دوسری طرف منا میں کنکری ماری جا رہی ہے حج ہو رہا ہے حج کے ارکان ہو رہا ہے حج ہو رہا ہے سال کے تین سو انسٹھ دن آپ منا میں کنکری مارتے ہیں آپ کا حج نہیں ہو سکتا یہ عید العزہ کے دن آپ کو کنکری مارنی تب آپ کا حج ہوگا ظاہر ہے کہ وہ دس زلحجہ کی تاریخ ان دس دنوں میں شامل ہے انہی دس دنوں میں یوم عرفہ ہے زلحجہ کی نو تاریخ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں اپنے بندوں کو کسی اور دن اتنا معاف نہیں کرتا ہے جتنا نوزل حجہ کو عرفہ کے دن معاف کرتا ہے تو یہ دس دن ان کی بڑی اونچی شان ہے میرے بھائی ہمارے یہ دس دن ایسے ہی آتے ہیں گزر جاتے ہیں کوئی نام بھی نہیں لیتا ان دس دنوں میں صحابے کرام بازاروں میں تقبیر کے کلمات پڑتے تھے بخاری کی روایت حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ اکمی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بازاروں میں بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تقبیر پڑتے تھے نسند احمد کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دس جلوں میں کسرس سے اللہ کی تصویح بیان کرو کسرس سے اللہ کا نام لو اللہ کی بڑائی بیان کرو تو افسوس ہے اس بات کا کہ رمضان کا تو تھوڑا بہت ہم لحاظ رکھتے ہیں اس عشریز الحجہ کی ہمارے ہیں کوئی اہمیت نہیں خاص طور سے نو تاریخ کا جو روزہ ہے عرفہ کا روزہ کسی اور روزے کی وہ فضیلت نہیں جو عرفہ کے دن کی فضیلت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ایو کفر اللہی ایو کفر السنت اللہی قبلہ السنت اللہی بعدہ کہ عرفہ کے دن کے روزے سے ایک سال آگے کے اور ایک سال پہلے کے گناہ مافہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے آپ کو بھوکے پیاس پیاسا رہنا ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ یہ ایک دن کا روزہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے دے رہا ہے ہم لینے کو تیار نہیں یہ میرے بھائی ہم اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لئے تیار پھر دس تاریخ آتی دس تاریخ کو ہم قرمانی کرتے ہیں ذلہجہ کا چاند نکلنے کے بعد جب قرمانی کا لفظ بولا جائے تو ہم سمجھتے ہیں قرمانی کا مطلب جانور کے گلے پر چھوری چلانا ظاہر ہے وہ بھی قرمانی کا ایک مطلب تو ہے مگر یہ قرمانی کا ایک لیمیٹیڈ مطلب ہے یہ ذلہجہ کے پروسپیکٹس میں اس کے پسے منظر میں اس کے بیکگراؤن میں یہ قرمانی کا لفظ تو ٹھیک ہے جانور کے گلے پر اللہ کا نام لے چھوری چلانے کو کہتے ہیں قرمانی مگر حقیقت میں قرمانی کچھ اور چیز قرمانی کا تعلق محبت سے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لئے قرمانی بھی دیتا ہے اور اسی لئے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے اتنا ہی آزماتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ ترمزی کی روایت اللہ کے نبی فرماتے جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا بدلہ ہے جتنا بڑا انتہان ہے اتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اور حدیث پاک کا اگلا ٹکڑا سماعت فرمائی اللہ کے نبی کہتے اللہ تبارک تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے اُسے آزماتا ہے ہمارا تو الٹا حال ہے ہمیں اللہ آزماتا ہے ہم ناراض ہو جاتے ہے ایسے ہمارا بیٹا کیوں چلا گیا ہماری ماں کیوں چلی گئی ہمارا بچہ کیوں چلا گیا ہمارا بھائی کیوں چلا گیا ہمارا مال کیوں خو گیا ہمارا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمان فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّزَا وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ سَخَت اللہ انتحان لے لے اور اللہ کے انتحان پہ جو راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ انتحان لے لے جو ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہے تو میرے بھائی پورے دین کا نام قربانی ہے آپ اللہ سے محبت کرتے اگر ایمان والے ہیں تو محبت تو کریں گے اللہ سے وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَنْ لِللَّهِ ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے قربانی پیسے کی بھی ہوتی ہے قربانی جسم کی بھی ہوتی ہے قربانی ٹائم کی بھی ہوتی ہے قربانی اپنی صلاحیت اور ٹیلنڈ کی بھی ہوتی ہے بھئی صحابہ اکرام میں سب پیسے والے لوگ تو نہیں تھے غریب ہیں مزدور ہیں مگر دین کے لیے قربانی کا جذبہ ہے غزوے طبو کا موقع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ہمیں ایک ایسے دشمن سے لڑنے جانا ہے جو اس وقت کا سوپر پاور ہے اور ہمیں مدینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے مدینہ سے سات سو کلومیٹر چل کے جانا ہے طبو جانا ہے مئی اور جون کا مہینہ تھا خجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا گرمی بے تہاشا تھی سفر لمبا ہے سواری کی قلت ہے پیسے کی قلت ہے اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے اپیل کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں نہیں ہے وہ کہاں سے لا کے دیں جذبہ ہے ان کے اندر قربانی کا تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو دن میں محنت مزدوری کرتے تھے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتے تھے تو ان لوگوں نے غزوے تبوک کے لیے نائٹ شفڈ میں کام کیا رات میں کام کیا اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مٹھی جو لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں مزدور آدمی ہوں آپ نے کل مسجد میں اعلان کیا تھا تبوک کے لشکر کے لیے یہ میرا چھوٹا سا تعاون آپ قبول فرمائے منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے منافقین نے مذاق اڑایا دیکھو ان کا دیکھو ان حضرت کا دیکھو ان جنوب کا دیکھو یہ ایک مٹھی جوہ لے کر کے آئے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اسلام کی مدد کرنے کے لیے منافقین نے مذاق اڑایا میرے رب نے قرآن میں ان منافقین کا مذاق اڑایا میرے رب نے قرآن میں ان غریب و Caberie دور صحابہ کا ذکر کیا کہ ان کے اس ایک مٹھی جاؤ کو مت دیکھو ان کے جذبے کو دیکھو ان کے دل کو دیکھو ان کے کلیجے کو دیکھو ان کے دل میں دین کے لیے قرمانی کا جو جذبہ ہے وہ دیکھو اس میں کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزبے میں جانا چاہتے تھے سواری کا انتظام نہیں تھا لیکن جانا چاہتے تھے اللہ کے رسول کے پاس آئے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اس غزبے میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا سواری ہے تمہارے پاس اوٹ ہے گھوڑا ہے یا رسول اللہ میرے پاس سواری تو نہیں ہے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں میرے پاس جتنی سواری ہے لیمیٹیڈ سواری ہے لیمیٹیڈ لوگ میرے ساتھ جا سکتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ نہیں جاتے نبی نے واپس کر دیا نبی نے لوٹا دیا اب وہ بیچارے جو گریب صحابہ تھے جو نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں سواری نہیں ہے کمزور ہیں اب وہ نبی کے پاس سے جب یہ جواب ملا کہ آپ نہیں جا سکتے تو وہ پلٹ کر کے نبی کے پاس سے جب پلٹ کر کے واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں کہ اے اللہ اتنا کمزور تُو نے بنایا کہ آج اپنے نبی کے ساتھ جان نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے ان غریب صحابہ کے آنسووں کا ذکر کیا ہے قرآن کے دسمے پارے کے آخر وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوُ وَآَيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ جانور کے گردن پر چھوری چلانا یقیناً قربانی ہیں مگر وہ صرف علامت ہے قربانی بس ایک علامت ہے قربانی دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جب جب جو جو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو قربان کرنے کے لیے ریڈی رہو تیار ابھی نشاء اللہ آپ پوری تقریر سنیں گے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھئی عبراہیم کی زندگی کیا ہے قربانی ہی قربانی ہے باپ نے گھر سے نکال دیا تیار ہو گئے نکلنے کے قوم کے لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے بڑاپے میں بچہ پیدا ہوا اللہ نے حکم دیا جاؤ مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ چھوڑ کے چلے آئے بیٹا جوان ہوا اللہ نے کہا میری راہ میں قربان کر دو تیار ہو گئے چھوڑی لے کر تو عبراہیم اور قربانی یہ لازم اور ملزوم ہے جب قربانی کا نام لیا جائے تب عبراہیم یاد آتے ہیں اور عبراہیم کا نام لیا جائے تو قربانی یاد آتی ہے اور اسی لیے عبراہیم کو وہ مقام ملا جو اللہ اپنے بندوں میں جلدی کسی کو دیتا نہیں ہے وَتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا اللہ عبراہیم اللہ کے خلیل ہیں جانتے ہیں خلیل کس کو کہتے ہیں خلیل کا اردو میں ہم لوگ سمپل ترجمہ کرتے ہیں دوست کو کہتے ہیں نہیں بھائی خلیل دوست کو نہیں کہتے ہیں دوست سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے خلیل خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے ہمارا گہرا تعلق ہو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں تو قربانی کا جذبہ اور قربانی کی جو روح ہے میرے وائیوں اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بیس ہزار کا بکرا خریدا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور ہم بڑے خوش ہوگے چلو بھئی ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا جی نہیں آپ نے جانور قربان کیا ہے گوشت آپ کھائیں گے چمڑا کہیں جائے گا ہڈی کہیں جائے گی اللہ کے یہاں آپ کے بکرے کی جسامت اور آپ کے بکرے کا سائز اور اس کا ریٹ تھوڑی دیکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں آپ کے دل کا جذبہ دیکھا جا رہا ہے اللہ کے یہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے جانتے ہو دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی تھی اللہ تعالیٰ نے بڑے نپے طولے الفاظ میں دنیا کی سب سے پہلی قربانی کا واقعہ سورہ مائدہ کے اندر بیان کیا ہے اے نبی ان کے سامنے بیان کر دیجئے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ قرآن حکیم نے دو بیٹوں کا نام بھی نہیں بتایا علماء تفسیر لکھتے ہیں ایک کا نام حابل تھا ایک کا نام قابل تھا ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی دوسرے بھائی کی قبول نہیں ہوئی تو قابل جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے حابل سے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا تو اس پر جواب میں حابل نے بڑا پیارا جواب دیا کہا میرے بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا دوش ہے قربانی اللہ تقوی کے دنیا پر قبول کرتا ہے تیری قربانی میں تقوی نہیں تھا یہ بہت بھاری بات ہے بڑی وزندار بات ہے اس کو دماغ میں رکھیں آپ اللہ قربانی متقیوں کی قبول کرتا ہے جس قربانی کے اندر تقوی نہ ہو جس قربانی کے اندر دکھاوا ہو نمائش ہو فارمیلٹی ہو وہ قربانی اللہ کیا قبول ہونے والی نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو دس زلحجہ کو جب آپ اپنے جانور کے گردن پر چھوری چلائیں تو قرآن حکیم کی اس آیت کو ضرور یاد رکھیں قل انہ سلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری قربانی میری نماز میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے تو اسی قربانی کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ چند اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کرو قربانی کا سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو زلحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک آپ کو اپنے بال اور ناکن نہیں کٹنے اور یہ حکم کمپل سری ہے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے نبی منع کر دے چیز حرام ہو جاتی ہے نبی حکم دے دے چیز فرض ہو جاتی ہے نبی نے منع کیا جو قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال اور ناکن نہ کٹے اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے گھر میں باپ ہے قربانی تو باپ کی طرف سے ہو رہی ہے تو کیا گھر میں جتنے بیٹے ہیں جتنے پوتے ہیں جتنی بہویں ہیں کیا ان کے لئے بھی کمپل سری ہے کہ بال اور ناکن نہ کٹے جی نہیں نبی نے کہا جو قربانی کا ارادہ کرے اصل میں جس کے مال سے قربانی ہو رہی ہے یہ اس کے لئے حکم ہے سواب میں سب شامل ہو رہے ہیں بھائی آدمی چھوری چلا رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما تو شامل تو پورے گھر والوں کو کر رہا ہے نبی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی میں پورے گھر والوں کو شامل کیا مگر نبی سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہو آپ نے حضرت رقیہ سے کہا ہو آپ نے حضرت زینب سے کہا ہو کہ جو کو تم اپنے بار اور ناکن مت کٹے تو یہ حکم کمپل سری ان کے لئے ہے جو قربانی کرنے والے اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کے پیچھے لوجک کیا ہے کیوں ہم قربانی کرتے ہیں بھئی دس ہزار کی ہم کا جانور خرید کے لاتے ہیں دس ہزار اللہ کرامیں صدقہ کر دیں دس ہزار میں کوئی ہسپیٹل بنوانے دیں آج اس دور میں یہ بھی کہا جاتا بھئی قربانی بلا وجہ جیو ہتیا ہو رہی ہے جانوروں کو مارا جا رہا ہے وہ کام بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے نا کوئی کسی اور جگہ لگا تو بھئی دنیا میں تو ہم ایسا نہیں کرتے ہمیں اسکوٹر لینی ہے ضرورت ہے ہمیں اسکوٹر کی اور ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے تو ہم یہ تو نہیں کرتے کہ بھئی ہم اسکوٹر نہ لے کر کے وہ پیسہ غریب کو دیتے ہیں بھئی ہم کو اسکوٹر کی ضرورت ہے گریب کی مدد بھی کریں گے اسکوٹر کی ہمیں ضرورت ہم اسکوٹر بھی لیں گے دنیا میں ہم یہ اصول اپلائی نہیں کرتے کہ بھئی یہ کام ہمارے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑ کے یہ کام کرو اللہ نے کہا قربانی کرو تو قربانی کی جگہ قربانی ہی چلے گی کوئی اور عمل نہیں چلے گا دس ہزار کا جو بکرہ اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں اس دس ہزار کی جگہ آپ ایک لاکھ روپیہ صدقہ کر دیں اسے ایک لاکھ روپیہ میں آپ کو اس دس ہزار کے بکرے کی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اس کو دماغ میں رکھیں آپ قربانی کا حکم ہے تو قربانی ہی کرنی اب مقصد کیا ہے قربانی کا تو قربانی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے بھئی اللہ تعالی نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا ہے یہ بکری بکرا یہ گائے بیل یہ اون ٹوٹنی یہ بھیڑ بھیڑا یہ دنبا دنبی یہ ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں یہ ہماری خوراک ہیں یہ ہماری غزہ ہیں انہیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے تو اللہ نے سال میں چار دن ایسے بنائے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کے ان جانوروں کی قربانی کرو تاکہ یہ میسج جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی غزہ اتنی بڑی نعمت ہم دی ہے ہم سال میں چار دن ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر کے ان کی قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان بہیمت الانعام کے اوپر ان جانوروں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ قربانی ہے اور قربانی کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے گریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں مہینے میں کسی دن گوشت بن جائے تو بیچارے پڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں کبھی آپ مرگے کی دکان پہ جائیں مرگے والے آپ کو جب مرگے کا گوشت دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیروں کو کٹ کٹ کے وہ کنارے الگ رکھ دیتے ہیں اس کی کلیجیوں کو نکال کے وہ الگ رکھ دیتے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کیا وہ پیر جو ہوتے ہیں وہ کلیجیاں ہوتی کیا وہ ڈشٹبین میں ڈالی جاتی جی نہیں ان کو بھی خریدنے والے ہوتے ہیں کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ چکن خرید سکیں تو وہ جاتے ہیں مہینے میں جس دن ان کو گنجائش بنتی ہے وہ اس چکن کے اس مرگے کے پیر لے کر اپنے گھر میں آتا ہے ان کے بچے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں چکن کے پائے بنے ہیں چکن کے پیر بنے ہیں ان غریبوں کے گھر میں بھی سال کے کچھ ایام ایسے ہوں کہ بہترین گوشت ان کے گھر میں پہنچے ان کے بچے بھی شوق سے گوشت کھائیں یہ ہے قربانی کا ایک مقصد ایک مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جب آپ کے گھر میں گوشت بنے اور آپ کے اہل و ایال پر کوئی پابندی نہ ہو کہ بھئی چار بوٹی کھا لیا چلو بس کرو سب کو کھانا ہے بھئی گوشت کی فراوانی ہے کھاؤ کتنا کھا سکتے ہو اب تو ما شاء اللہ کھانے والے پوری پوری ران کھا جاتے کھانے کے شوقین لوگ تو سال میں کچھ ایام ایسے ہوں جن میں کھانے پر اپنے گھر والوں کو کشادہ کر دیا جائے کہ بھئی کھا سکتے ہو کتنا کھاؤ یہ بھی قربانی کا ایک مقصد اور قربانی ہمارے باپ ابراہیم کی سنت کی یادگار ہے ہزاروں سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھوری چلائی تھی اور اللہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے بیٹے کو زبا نہیں کروانا تھا ہمیں آپ کے دل کے تقوی دیکھنا تھا اس قربانی میں حضرت ابراہیم کی جو چھوری چلی وہ ایک دنبے ایک میڑے کی گردن پر چلی اس قربانی کی یادگار ہے ہماری یہ قربانی تو یہ قربانی کا مقصد ہے قربانی کا حکم کس کے لیے ہے کیا قربانی کا زکاة سے کوئی تعلق ہے زکاة سے کوئی اٹیشمنٹ ہے جو صاحبِ نصابو وہ قربانی کرے شریعت کی روشنی میں قربانی کا زکاة سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے آپ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں آپ قربانی کیجئے قربانی فرض ہے کہ سنت ہے قربانی فرض نہیں قربانی سنت ہے سنتِ موقعہ ہے بڑی تاقید ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جس کے پاس طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ آئے طاقت کے رہتے ہوئے قربانی کوئی نہیں کرتا وہ غلط کر رہا ہے لیکن فرض نہیں کہہ سکتے ہم فرض کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے واجب کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے قربانی کن کن جانوروں کی کر سکتے اللہ تعالی نے سورہ حج میں فرمایا قربانی قربانی صرف انہی جانوروں کی ہوگی جن کو بہیمت الانعام کہا جاتا ہے اب یہ بہیمت الانعام کون سے جانور ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ نے فرمایا کہ آٹھ جانور ہیں بہیمت الانعام من المعزسنین ومن الزعنسنین بھیڑ کا جوڑا بکرے کا جوڑا ومن العبلسنین ومن البکرسنین اوٹ کا جوڑا اور گائے کا جوڑا یہ ٹوٹل آٹھ جانور ہیں جن کی قربانی قرآن و سنت سے ثابت ہے قربانی کے جانور میں ایک کنڈیشن اور ہے کہ وہ دتا ہونا چاہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لا تسبحو الا مسنتا قربانی اسی جانور کی کرو جو دتا ہو جس نے دودھ کے دانت توڑ دیے ہو دو دانت اس کو سامنے کے نکل آئے ہاں بھیڑ کا اگر بچہ ہے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ جزا ہو یعنی ایک سال کے اندر کا ہو اور چھے مہینے کا اوپر ہو تو وہ ادن تھو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی کوئی حرج کی بات قربانی کے جانوروں میں چار عیب ایسے ہیں جو نہیں جلیں گے حضرت برہ ابن عازف رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ چار جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں چلیں جانور ایک آنکھ کا کانا ہو ایک آنکھ کا کانا ہو اور بلکل صحیح لگ رہا ہو جہاں اس کی ایک آنکھ خراب ہے ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے اور جانور لنگڑا ہو ایک پیر اس کا کام نہ کر رہا ہو اور بلکل ساپ پتہ لگ رہا ہو کہ اس کا ایک پیر کام نہیں کر رہا ہے اور بیمار ہو اور ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری بلکل پتہ لگ رہا ہو بلکل بیمار رہی ہے اور والکسیر اللہ تیلہ تنقی اتنا کمزور ہو مریل ہو کہ اس کے اندر کچھ ہوئی نہ بس ہڈی چمڑا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں تو یہ چار بڑے بڑے عیب ہیں چھوٹا موٹا کوئی عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن قربانی کا جانور خریدتے وقت صحابہ اکرام بڑی دیکھ بھال کرتے تھے موت احتیاط کرتے تھے جانبوچ کر کے کوئی عیبدار جانور نہ خریدا جائے قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں عید الازحہ کی نماز کے پہلے اگر آپ نے قربانی کی آپ کی قربانی نہیں ادا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الازحہ کے دن نماز پڑھا کے فارغ ہوئے آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے جانور کی قربانی پہلے ہی کر لی حضرت ابو بردہ ابن نیار تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا کہا اللہ کے رسول میں نے تو پہلے ہی قربانی کر دی آپ نے فرمایا قربانی کا سواب نہیں ملے گوشت ملے گا تمہارے گھر والوں قربانی کا سواب نہیں ملے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا ایک بچہ ہے سال بھر کے اندر کا ہے جزاہ ہے کیا میں اس کی قربانی کر لوں یہ کہ میرے پاس جو جانور تھا وہ تمہیں پہلے کٹ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تم کر لو لیکن یہ اجازت میں اسپیشلی تمہیں دے رہا ہوں کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے کسی اور کو بکری کا جو ایک سال سے کم کا بچہ ہوں اس کو کرنے کی اجازت نہیں اوروں کے لئے شرط یہی ہے کہ دتا ہو تم اس جزاہ کی قربانی کر سکتے تو قربانی بکریت کے دن عید الازہہ کی نماز کے بعد سے اسٹارٹ ہوگی کب تک کر سکتے ہیں صحیح ابن حبان کی روایت ہے کل ایام تشریق زبھن ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ کو کہتے ہیں لہٰذا تیرہ زلحجہ کو سورج کے غروب ہونے کے پہلے پہلے قربانی کی جا سکتے ہیں قربانی رات میں بھی کر سکتے ہیں اس کے مقروع ہونے کی کوئی دلیل نہیں البتہ دن میں کرنا افضل ہے قربانی بکریت کے دن کرنا افضل ہے گنجائش ہے تیرہ زلحجہ تک کرنے قربانی کے گوشت کو کتنا کھایا جائے کتنا بانٹا جائے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی آپ کی اپنی مرضی ہے پورا کھا لے کر لیے جائیں ایک حصہ خود کھایا جائے ایک حصہ رشتہ داروں کو کھلایا جائے ایک حصہ غربہ کو دیا جائے چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا نہ تو یہ ضروری ہے اور نہ اس کو کرنے میں کوئی حرش کی بات قربانی کے گوشت میں سے قصاب کو کوئی عجرت نہیں دی جائے قصاب کو اس کی عجرت پیسے کی شکل میں آپ دیں گے گوشت آپ بطور گفت دے سکتے ہیں بطور تحفہ دے سکتے ہیں لیکن عجرت کے طور پر قصاب کو قصائی کو آپ گوشت نہیں دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو معتدل ہے متاثب نہیں ہے مسلمانوں سے بیر نہیں رکھتا ہے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے انصاب پسند ہے سیدھا سادھا ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ کا تعلق والا ہے بے شک آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں لیکن ہاں جس کے بارے میں یہ پتا ہو تو میرے بھائیوں قربانی کے تعلق سے یہ چند اہم مسائل ہیں زباہ کرتے وقت کون سی دعا پڑھی جائیں بسم اللہ اتنا صرک بسم اللہ پڑھ لیں تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر یا واللہ اکبر یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے جانور کو بائیں کروٹ لٹا کر کے اس کا چہرہ یا اس کے چاروں پیر قبلہ کی طرف کر کے اس کو زباہ کیا جائیں بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آپ زباہ کر دیں اس کے آگے اگر آپ چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں اگر آپ وہ قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرمالے کیا مردوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں الگ سے مردے کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مردے کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے البتہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے مردہ رشتہ داروں کو اپنے مرہوم باپ کو اپنے مرہوم اپنی مرہوم والدہ کو اپنی مرہوم بیوی کو اپنی مرہوم شوہر کو آپ اس قربانی کے ثواب میں شامل کر سکتے ہیں الگ سے اس کے نام سے جانور لاکھے زبا کرنا یہ ثابت نہیں ایک چھوٹے جانور کی قربانی ایک بکرے کی ایک بھیڑا کی ایک گنبا کی پورے گھر والوں کے طرف سے کافی ہے حضرت ابو ایوب انساری کی صحیح روایت ترمزی کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کے طرف سے ہو جاتے ہیں بڑے جانور میں گائے بیل وغیرہ میں اور اوٹ میں کئی لوگ حصہ لے سکتے ہیں بیل وغیرہ میں سات لوگ اور اوٹ میں دس لوگ حصہ لے سکتے ہیں اللہ کی رسول سے اس کا ثبوت ملتا ہے لیکن یہ میکسیمم ہے اگر دو لوگ مل کر کے قربانی کر لیں چار لوگ مل کر کر لیں کوئی حرش کی بات نہیں یہ قربانی کے تعلق سے چند حکام و مسائل اہم حکام و مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرما ہماری قربانیوں کو قبول فرما ہماری عبادتوں میں جو کمی رہ جائے جو کتا ہی رہ جائے پروردگار اپنے فضل کرم سے اس کو معاف فرما رب العالمین ہماری ہر عبادت میں ہر کام میں اخلاص پیدا فرما رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آجیل اطاف فرما جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت اطاف فرما ان کو حلال رزق مہیا فرما اللہ اور ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین